یہ دنیا کے چند خطرناک ترین پل تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک گلاس بریج دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا کانچ کا پل جسے چائنہ کے صوبے ہنان میں بنائے گیا ہے یہ کانچ کا پل دنیا کا سب سے لمبا اور انچا کانچ کا پل ہے اس کی لمبائی چودہ سو دس فٹ اور چڑائی محض بیس فٹ ہے اس پل کو سطح زمین سے تقریباً دو سو اٹھارہ میٹر اوپر بنائے گیا ہے دکھنے میں یہ ایک نازک سا پل لگتا ہے اور زمین کی طرف اس پر چڑھ کر جھانکنا بہت ہی سنسنی خیز نظارہ ہے مگر یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسے ٹنائنٹی تھری ٹرپر لیئر کلاس سے بنائے گیا ہے جس کی مضبوطی اور پائداری اپنے آپ میں ایک مثال ہے اگر آپ بڑے ہتھوڑے کی مدد سے اسے توڑنا بھی چاہیں گے تو نہیں توڑ پائیں گے اس پل پر کھڑے ہو کر نیچے کا نظارہ کرنا بہت ہی ڈراؤنا عمل ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے ناممکن ہے جو انچائیوں سے خوف کھاتے ہیں ایسے لوگ درمیان میں چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں نمبر دو اے آئی پیٹری بریج دوستو اے آئی پیٹری بریج یوکرائن میں واقع ہے اور یہ ایک مشہور ٹورس پوائنٹ بھی ہے اس جگہ کو یورپ کی چوٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے یہ بریج دو بلندوں بالا پہاڑوں کو آپس میں جوڑتا ہے یہ بریج سطح سمندر سے چار ہزار اٹھالیس فٹ کی بلندی پر بنایا گیا ہے جسے سر کرنا یا پار کرنا بظاہرین اہمکانہ کام لگتا ہے مگر پھر بھی دنیا بھر کے ٹورسٹ اور سر پھرے اس پل کی سنگینیت اور سنسنی خیزی کا مزہ لینے آتے ہیں اور اسے پار کرنے کے لیے ایڈی چوٹی تک کا زور لگا دیتے ہیں یہ بریج چونکہ بہت زیادہ بلندی پر واقع ہے اس لیے سرد موسم میں اس پر شدید دھند اور سردی کا راج ہوتا ہے یہاں ایک سو پچیس دن تک ٹھنڈی یخ ہوائیں چلتی ہیں اس چوٹی تک سیاہوں کو لے جانے کے لیے کیبل کار کا بندوبست کیا گیا ہے نمبر تین کیپیلانو بریج دوستو کولمبیا میں مجود یہ کیپیلانو بریج بھی دنیا کا پرخطر ترین بریج ہے اس پول کو سب سے پہلے سال انسو چھپن میں جارج گرینڈ مکائے نے اپنی زمینوں کی رخوالی کے لیے بنایا تھا جو ایک جھیل کے چاروں اطراف موجود تھی مگر جب اسے دور حاضر میں دوارہ بنوایا گیا تو یہ دنیا برک کے سیاہوں کے لیے باعث کشش بن گیا اس بریج کو نیچر کے قریب درین بنایا گیا ہے فطرت کو اپنے سے اتنا قریب پا کر لوگ بہت محضوظ ہوتے ہیں اس پول کی لمبائی چار سو ساٹھ فیٹ ہے اور یہ مکمل سیکیور ہے اس کو تعمیر کرنے والے انجینئرز کا کہنا تھا کہ یہ بریج ایک ساتھ چھاسی ہاتھیوں کا وزن برداشت کر سکتا ہے نمبر چار میکونگ ریور وائر بریج دوستو درائے میکونگ پر واقعی انوکھا پل محض دو غیر محفوظ رسیوں پر یہ مشتمل ہے یہ دریا کے دو کناروں کو آپس میں ملاتا ہے اس جگہ کو ہم پل کا نام تو نہیں دے سکتے چونکہ یہ علاقہ مکینوں کے لیے دریا کو پار کروانے کا کام کرتا ہے اس لیے اس لحاظ سے یہ ایک بریج ہی ہے جہاں کے لوگ اس پار جانے کے لیے ان دو رسیوں سے بلا خوف و خطر بریج کا کام لیتے ہیں یہ مناظر کسی طور بھی کسی خطناک سٹرنڈ سے کم نہیں ہے نمبر پانچ حسینی بریج دوستو حسینی نام کا یہ بریج کئی اور نہیں بلکہ پاکستان میں ہی بنائے گیا ہے یہ ایک سسپینشن بریج ہے جسے بلائی ہنزہ ایریا میں ایک جھیل کی اوپر بنائے گیا ہے یہ ایک بہت ہی پرخطر بریج ہے جس گر کر بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دکھ دو چکے ہیں اس پل کی تیاری میں لوہے کی کیبلز اور لکڑی کے پھٹوں کا استعمال کے گیا ہے دکھنے میں یہ پل کوئی آرزی سا پل لگتا ہے مگر ایڈونچر کے شکین افراد اسے سر کرنا اپنے لئے باعث سے فخر سمجھتے ہیں اس جگہ ہوایں بہت تیز جلتی ہیں اس لئے اس پل کو ایسی ساخت کا بنائے گیا ہے ہماری صلاح ہے اگر آپ اس پر چڑنا چاہتے ہیں اور اسے سر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آئیدل کرسی لازمان پڑھ لیجے گا نمبر چھے ڈراغن بریج دوستو آئے اب ذرا اس ڈراغن بریج کی سیر بھی کیے لیتے ہیں یہ پل ویتنام کے شہر ڈانانگ میں واقع ہے اس پل کو ڈراغن بریج کا نام اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے انتہائی سینٹر میں ایک بڑا ڈراغن ازدہہ بنائے گیا ہے اس انوکھے پل کی لمبائی تقریباً دو ہزار ایک سو پچاسی فیٹ ہے جب پوری دنیا کے سیاہ ویتنام کا روح کرتے ہیں تو کبھی بھی ڈراغن بریج کے دیدار کیے بگر یہاں سے نہیں جاتے یعنی یہ دنیا بر کے سیاہوں کے لیے توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے ڈراغن بریج پر بنا یہ بڑا ازدہہ بعض اوقات رات کے وقت آگ بھی اکلتا ہے جو اس بریج کی تنظین و عرائش کا ایک حصہ ہے نمبر ساتھ مونکی بریجز دوستو ویتنام کے چند علاقوں میں ہمیں بانس کی لکڑیوں سے بنے چند نوکھے پول ملتے ہیں ان حیرت انگیز بریجز کو مونکی بریجز کا نام اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ ان کو پار کرنے کے لیے بندروں کی طرح محنت درکار ہوتی ہے ویتنام کے کئی دلدل زدہ لاکوں اور جھیلوں کی اوپر ایسے ہی مونکی بیمبو بریجز بنے گئے ہیں یہ پول کو زیادہ پائیدار یا مضبوط نہیں ہوتے اور کبھی بھی کسی بھی وقت ٹوٹ کر نیچے گر سکتے ہیں اس لئے ان پر چڑنے والے لوگ گرنے کے خطروں سے پوری طرح آزاد ہوتے ہیں اس لئے جب بھی آپ ان پر چڑنا چاہیں تو آپ میں مونکی کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے بسورتے دیگر آپ کو گرنا یا بھیگنا بھی پڑ سکتا ہے نمبر آٹھ کیسوچاکا بریج پیرو دوستو آپ نے اس سے پہلے کانچ اور بیمبوز کے بنے پول دیکھے ہیں آئیے اب آپ کو گاس پول سے بنا ایک بہت ہی ڈراؤنا پول دکھاتے ہیں اس پول کی لمبائی ایک سو اٹھارہ فوٹ جبکہ انچائی دو سو بیس فیٹ ہے یہ بریج ایک کینہ نامی ندی کی اوپری اسے پر دو بلند پہاڑوں کو ملانے کیلئے بنائے گئے ہیں بکسرت بارشوں اور سیاہوں کے آنے جانے کی وجہ سے اس پول کی رسیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور تر ہوتی جاتی ہیں اس صورتحال کے پیش نظر ہر سال پرانے پول کو گرا کر احتیاطا نیا پول بنا دی جاتا ہے اس پول کی حساسیت اور نازک پن ہر وقت اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ یہ پول کسی بھی وقت ٹوٹ کر نیچے گر سکتا ہے دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کلنے کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی سنسنی خیز ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ